کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر فون پر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اس نے ایک مرتبے طلاق سنی بات فون رکھ دیا کیا طلاق واتے ہو گئی یا نہیں سب سے پہلی بات تو علماء نے صدیوں پہلے یہ تکر لیا کہ عبارت کی معنی لکھائی کی معنی لکھائی بھی ہو سکتی ہے اور آواز کی معنی آواز بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے دین ہے دیانت سے اگر دیانت نہیں تو کائکہ دی ہم اس سے جس نے ٹیلی فون کیا اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو طلاق دی اگر اس نے ایک طلاق دی تو ایک ہو گئی دو اگر دی تو دو ہو گئی تین اگر دی تو تین ہو گئی اور اگر وہ اس نے ٹیلی فون پر طلاق دی اور بعد میں وہ جھوٹ بولتا کہ میں نے ٹیلی فون نہیں کیا میں نے میرے کسی دوست یا کسی شرپسن آدمی نے ٹیلی فون کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی اور طلاق حکم نہیں لگائیں گے وہ چونکہ غلط بیان دے رہا تو یہ اس کے ذمہ گناہ ہوگا ہاں اگر بیوی کے سامنے طلاق دے اور وہ منع کرے کسی بات کا پائے ثبوت تک مہجنہ قاضی کے یہاں یہ الک مسئلہ لیکن بیوی نے اپنے کان سے اگر بل مشافہ اس سے طلاق سن لی تو ہم بیوی کو فتوہ یہ دیں گے کہ طلاق ہو گئی وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں جائے گی تو ٹیلی فون پر وہ اعتراف کر لے کہ میں نے طلاق دی اب ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی